اگر میں نکھٹو ترین بندہ ہوتا اور جی بیو کے ساتھ پیسے کمانے ہوتا ہے تو میں ایک کام کرتا میں یونیک قسم کی اپسائٹ ہوں جب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے جی بیو کوئی بھی کام ہے تو سٹارٹنگ میں کم از کم ایک سال آپ کو جاب آورز دینے پڑے گی اسے جاب سمجھ کے کرنا پڑے گا پس لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے پیسے آجائیں لوگ پیسے آجاتے ہیں وہ یہ کام نہیں دیکھتے کہ کام کیا ہے جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے مجبوری تھی پیسے کی تو اس وقت میں نے اپنی نیدے خراب کی میں دن میں ڈیوٹی کرتا تھا رات کو آ کے کام سیکھتا تھا ایون کہ تین منت تک مجھے کوئی آٹر نہیں ملا تو یہ ہے کہ دل برداشتہ ہو گیا تھا ایک دفعہ کہ کام صحیح نہیں ہے فیک ہے یا اس میں کچھ ملے کا نہیں لیکن یہ ہے کہ تین منت کے بعد مجھے ڈیر سو ڈالر کا جب آٹر آیا مجھے پتہ چلا کہ واقعی ہی ہوتھینٹیک کام ہے یہ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ دو منت نا اپنی نیندیں خراب کریں جیسے میں کہتا ہوں بس لگے رہے کام کریں پھر دیکھے کیا ہوتا ہے تو اب یہ لاسٹ نائٹ میں ان کا ساتھ یا ستر ڈالر کا آرڈر جو ہے کمپلیڈ ہو گیا شروع ہو گیا تو میرے ساتھ ملٹیپل سکیم بھی ہوئے یعنی کہ جب بھی میرے ساتھ سکیم ہوتا تھا سادی مہترم میں میں پھر نئی شروع سے چلتا تھا میں نے کہا کوئی بات ہے یہ آنی جانی چیز ہے زندگی ہے اس میں اچھے برے لوگ ہر طرح سے واستہ پڑھنا آئے تو میں پھر بھی لگا رہا لگا رہا یقین کیجئے میں فائیور اکونٹ بنوانے کے لئے سادی مہترم تقریب بارہ ہزار میں ایک بندے کو دیئے میں نے کہا یار مجھے اکونٹ بنا کے دو آم اتنے سارے پریٹ فارمز ہیں لنگڈین بھی ہے فیس بک بھی ہے فائیور بھی ہے آپ فرک بھی ہے تو سٹارٹ دانزے کریں دوستو آج ہم نے اپنی جی بی بی کلاس کے شاگردوں کے عزاز میں اشائیہ دیا تھا اسے شایہ کے بعد ہم یہاں بھی بیٹھیں اور ڈیسر جی کر رہے تھے کیوں ہماری کلاس پر آدھی لوگ جو ہیں یہ پاس ہوتے ہیں پیسے اکمانا شروع کرتے ہیں اور باقی آدھے لوگ یہ مستفید کیوں نہیں ہو پاتے کونسی ایسی ویزنز ہیں تو میرے ساتھ آج باقی دوست ہیں جو کہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ کام سیکھا کام کیا اب کچھ دوستوں سے فیمز ہیں یہ کام کرتی ہیں تو ایسے کچھ دوست باقی اور یوٹکرین کزنز کو سکا چکے ہیں اب بات چیزیں کرنی ہے انہوں نے کیسے سکھا تھا یا ان کے پنی پرسنل لائف میں کونسی بیٹر ٹیپس کی جو انشاء کرنے چاہتے ہیں اب دوسری بات کسی اور کو چکھایا کبھی تو کونسی خاص تھی جو کسی مقام ہونے والے بندے کی مدد کرنے کے لیے لازمی ہو آپ اس پورٹ کارچ کو لازمی شنوئے گا پھرا تاکہ دیکھیں باقی صاحب دوستوں کی رائے کیا ہے میرے ساتھ سب سے پہلے بیٹھے ہیں فران صاحب فران بلال صاحب میری چھوٹے بھائی بھی ہیں اور یہ جی بیوک کورس کے پہلے شگل بھی میرے یہی تھے اور اس کے بعد یہ آج کل ہمارے ادارے میں فران صاحب ہی پڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ میری رائے پہ بیٹھے ہیں تحسین انجم صاحب تحسین انجم آگ سے ڈھائیٹ پہ پاتھ جانے ہیں ہمارے شگل تھے ہمارے ادارے میں اور انہوں نے ریکارڈ کائم کیا تھا کلاس جوائن کر کے چوتسو دن آرڈر لے کے جو ریکارڈ فیلحال کو ٹوڑ نہیں سکا اور دوسری بات یہ تھی انہوں نے ہمارے پاس بعد میں ایزے سپروائزر بھی کام کیا کلاس میں بے شماع شگلتوں کی مدد کی اور مدد کر کے ان کو اسکابل کیا کہ یہ لوگ کی پیشتر ماتے ہیں میرے سامنے دیکھیں گے تو محمد فرائرہ یہاں بیٹھے ہیں فرائرہ نے فری کورس کیا تھا ہمارا جی وی بی کوٹس یو ٹیوب چینل پہ آج سے دو ڈائجٹر پہلے اور آپ لوگ دے چکے ہیں کہ ہرائرہ نے دو مقام خریدتے سے اس کی کمائی سے اور آج کل ماشاءاللہ جی پی سی جو ہیں مجینالہ میں فیلحال ہرائرہ نے کوالفیک کیا ہے ہرائرہ ہی وہاں پہ شروع کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو دوست اس علاقے سے ہمارے پاس نہیں آسکتے یہ دوستی وہاں پہ مستقید ہو سکیں سینٹر میں بیٹھے ہیں میرے سامنے محمد رمضان محمد رمضان نے تقریباً ایک سال یا دیر سال تھی پہلے کوئس کیا تھا ہمارے پاس اور اس سے پہلے ان کے حالات کافی نتاثن کی ماشاءاللہ اب وہ بہت شکر بزار ہے اور کافی کام کر بھی رہے ہیں ویسے بھی کماتے ہیں کھمپی ہیں پنی لائف سے اور ساتھ میں ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کی پاس کون سی ٹیپس ہیں جو لوگ فیل ہو رہے تھے کیوں ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کلاس کے گرامی بھی سکھا تھا پھر بعد بھی بھی نوچ کیا تو ان کے خیال میں کیا بہتر رائے ہیں جو ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی یہ کام کر سکیں میری لیٹو بیٹھے ہیں یہاں پہ آمرلی آمرلی ہمارے کھڑی کے شکل دن میں شامل ہے جنہوں نے جی بی بھی کورٹس کیا تھا فری میں اور اندازہ کیجئے گا ان سے گاؤں میں نیٹ آتا نہیں تھا اور تب بھی انہوں نے حمد نہیں ہا رہی یہ ایک فیکٹری میں جاب کرتے تھے اور فیکٹری میں جاب کرتے ہوئے وہاں پہ نیٹ آتا تھا تو میرا پری کورس وہاں پہ دیکھا وہاں سے کیا اور تین سال ساڑھے تین سال ہو چکے ان کو پیسے کماتے ہوئے ایک گھر میں اپنا چکے ہیں اب گاڑی کے بعد چل بھی ہماری ہوئی گاڑی بھی لیلیں جلدی سے سوال لیں گے تو سب سے پہلے باتچے کرتے ہیں فرانس اب سے فرانس اب آپ نے بے شمار شاگردوں سے باتچے کی ہے بے شمار شاگردوں سے ملے ہیں آپ نے سب سے پہلی کمزور چیز کونسی نوٹ کی ہے شاگردوں میں کہ یہ کیوں لرن نہیں کر پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں نے چیز نوٹ کی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لرنگ اچھی کر لیتے ہیں جہاں لرننگ کے بعد آتی ہے اکثر لوگ اس میں آگے آگے ہوتے ہیں مسئلہ جو مین آتا ہے وہ آتا ہے کنسسٹنسی اب لرن کر لیے آپ نے لیکن بعد بھی آپ کو پیشن سائی ہوتی ہے اور آپ کو ہارڈ ورکنگ کرنی بڑھتی ہے میں نوملی اس میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے کام سٹارٹ کرنا جی بیو بھی کوئی بھی کام ہے تو سٹارٹنگ میں کم از کم ایک سال آپ کو جاب آورز دینے پڑے گی اسے جاب سمجھ کے کرنا پڑے گا آٹھ گھنٹے روزانہ کام کرنا روزانہ کام کرنا اور جوب سمجھ کے کام کرنا ہے ادھو دھر ہی دیکھنا پھر آپ نے اس پرار گھنٹوں کے لیے جب اب یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی لائف سکول نہیں آجاتا آہستہ آہستہ آپ لڑکے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں پھر آپ کا جو آٹھ گھنٹے ہیں بچار گھنٹے میں آجاتے ہیں تو کام آپ کا سموت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو لیک کرتے ہیں جو سٹورنٹس ہیں وہ میرے خیال میں کنسسٹنسی ہے اور پیشنس ہے وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے نہیں ہے اصلا میں لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسی چیزیں جہاں انیشمنٹ کریں گے اور پیسی آنا شروع کر دیں گے جبکہ پرپرلی سکیل ہے اس کو سیکھنا ہے اور کئی لوگ تو ایسی بھی ہمارے ہیں جو دو ماہ کے بعد بھی کام کرتے ہیں آرڈر نہیں آتا لیکن چار پانچ ماہ کے بعد جاکر انکرزمگی بلد ہوتی ہے جنید ہمارے سامنے مثال ہے کہ کئی سٹورنٹس کے سامنے تحسین ہے میں اکسا کلاس میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بہت سائے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کلاس سے دولان آرڈر مل جاتے ہیں جن کو انٹرنسٹی کو دولان آرڈر مل جاتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ آٹھ نو ماہ دس ماہ ویڈ کرتے ہیں لیکن وہ لگے رہتے ہیں ابھی آج بھی جنید سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ لگے رہتے ہیں وہ پھر نکل جاتے ہیں اس پینہ شاہد رفیق کو بھولانے چاہیے ہمیں شاہد رفیق کے لئے مقصد کر رہے ہیں شاہد نے سات ماہ تک ان کو آرڈر نہیں آیا مجھا کہتے تھے کہ سر مجھے آرڈریں آرہ کیا کروں تو میں نے کہنا اپنے اندر گلتی تلاش کرو اور نئے انگل سے کام کرو ساتویں ماہ کے بعد ان کو آرڈر آنا شروع ہو گئے اب یہاں پر کئی دوستوں سے کہتے ہیں جو میرے تو فلان مسائل ہیں میں کیسے کروں تو مجھے یاد آتی ایک بات آمر لیلہ ساری مشکلات کی باوجود کام کیا تھا تو مشکلات کو ذہن میں اپنی تبزوری نہیں سمجھا تو آمر آج کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ گلہ کرتے ہیں کہ میرے پاس فلان چیز نہیں ہیں میں کیسے کام کروں آپ کی کیا رائے ہیں کہ لوگ کیا کریں جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے مجبوری تھی پیسو کی تو اس وقت میں نے اپنی نیدے خراب کی میں دن میں ڈیوٹی کرتا تھا رات کو آکے کام سیکھتا تھا ایون کہ تین منت تک مجھے کوئی آٹر نہیں ملا تو یہ ہے کہ دل برداشت ہو گیا تھا ایک دفعہ کہ کام صحیح نہیں ہے فیک ہے یا اس میں کچھ ملے کا نہیں لیکن یہ ہے کہ تین منت کے بعد مجھے ڈیر سو ڈالر کا جب آٹر آیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ واقعی ہی اوثنٹک کام ہے تو پھر میں نے دن راز اس پہ کام کیا ایون کہ میری 45000 سیلری ہو گئی تھی تقریبا تو میں نے یہ کام سیکھنے کے ایک سال بعد وہ جوب چھوڑ دی اور پھر گھر بیٹھ کے تقریبا ہم پھر ڈیڑھ سال ہو گیا میں گھر بیٹھ کے کام کرنا ہوں اور میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے کام سیکھنے کے لیے چار چیزوں چار چیزوں میں سے ایک لازمی ہونی چاہیے ایک ہے زد ایک ہے پیشن ایک ہے جیلسی اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے شوک ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ہونا تو آپ کام سیکھ شکتے ہیں ایسے جیلسی پر پوزٹیو ہو نا ورنہ کی برنہ لوگ ایسا کرتے ہیں کسی اور اسے جیلسی ہو کس کا رفتہ کاٹتے ہیں اب اگر فرض کیا ایسے جیلسی ہو کہ میں نے اس سے کام میں آگے بڑھنا ہے اس سے تو پھر بندہ اس کو انکسان نہ پہنچائے یہ ٹھیک ہے واقعی یعنی کوئی نے کوئی ایسی طاقت ہو جو شاہد بھائی تھے وہ بھی بتاتے تھے انہوں نے گروپ میں پوسٹ بھی کی تھی کہ میں آمیر بھائی سے جیلسی کی وجہ سے میں نے یہ کام سیکھا کہ یہ اتنے زیادہ کمارہ ہے تو میں بھی یہ بات پسننے والی ہے یہ بات مزے کی ہے یہ اس بات میں تخیلی بھی تھی ناصر تھے اور یہ شاہد تھے ہوا یہ تھا فیصلہ باد میں ایمٹ تھا تو وہاں پہ آپ آئے تھے آپ کو میں نے سٹیائی بلاک ہے تو میں نے جھپی لگائی تھی اب یہ بار کڑے ہوکے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب اگلی بار ایمٹ ہو تو ہم نے ایسا کچھ کرنا ہے جس میں سر ہمیں جھپی لگائیں انہیں دیکھئے ہیں کہ نیکٹر چیز نہیں تھی انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھیں اور سار کے ہم پاس رہتے ہیں تو سر نے ہمیں جھپی لگائی یہ کہتے ہیں ہم نے بھی اس قابل بننا ہے کہ ہمیں سر جھپی لگائیں تو وہ انہوں نے اس جیلسی سے اس کو ایز موٹیویشن لیا اس کے بعد ماشاءاللہ سب کے کام چل کے کسی نے بھی کام کر لیا شاہ نے بھی کام کر لیا ناصر نے بھی کام کر لیا یہ واقعہ کی بات ٹھیک ہے کوئی ایسی طاقت کوئی جیلسی ٹائپ لیکن بس پت بالکل صحیح بات ہے ساتھ بھی زید زید ہی ہونی جائے یہ کہ میں اپنے ایرد کے جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا ان کو دکھاؤ تو ایک بار اور ایک کام اس میں آجاتی ہے جو لوگ فیل ہوتے ہیں ہونے رہے تو اس کو آپ سیکھیں گے پیٹس کریں گے آج تا سیٹ ہو دیتا ہے اگر ذہن میں جلد باز ہی ہونا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا وہ چھ منت کا تو بندے کو پتا ہوگا کہ چھ منت تک میں نے ٹائم دینا اگر یہ سوچا کال کو پیسے آنے اگر نہ آئے تو وہ پھر آجتا آجتا دل برداشتا ہوگے کام چھوڑ دیتا ہے شنیز بات کرتے ہیں تحسین سے تحسین انجم سے انہوں نے کیونکہ لوگ فیل ہوتے ہیں کون کون سے ایسی کبزوری ہیں مجھولی ہیں ان سے بات کرتے ہیں تحسین بتائیے جرہ جو کیا کریں کس طرح کا مائنڈ سیٹ چاہیے جو مائنڈ سیٹ کر کے آئیں کامی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سر سر فرانس صاحب کی بات پر انڈورز کروں گے کوئی کوئی میرے سینئر ہے میرے ٹیچر بھی ہیں ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مطلب آمر بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگ کام شروع کرتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بس ہمیں فوراں سے کمانا ہے اور جلدی کمانا ہے اور انہوں نے کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پہلے کام کر رہے ہیں کیوں نہ جی بیو بھی شروع کیا جائے پیسہ آجائے تو ویل نہیں تو پھر دوسرے اپشن تو ہے ہی سہی اگر مجھے پیسے آئے تو کام کروں گا کیسے نہیں بندہ جو کہ پیسے کام کرنے بعد جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں لگا لیتا ہے کہ مجھے دس لاکھ آئے گا تو لاکھ دوں گا اگر دس لاکھ نہیں آئے گا تو لاکھ بھی نہیں دوں گا تو کام ایسے دوسرے نمبر پر تیسٹ کرنے سے تو پھر فیل بھی ہو سکتے ہیں کنسیسٹنسی کہ آپ کرنا ہے لگاتار کرنا ہے اب بیج تھرٹین کے ایک سٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا بیج تھرٹین کو ڈیرھ سال ہو چکا ہے تو انہوں نے کام چھوڑا ابھی کوئی دو منت پہلے کہتے ہیں سر میرے گھر کہ بڑے مجھے نب تنے دیتے ہیں کہ اتنے پیسے زائے کیے لیپ ٹوپ لیا تو کام نہیں کیا میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ دو منت نا اپنی نیندیں خراب کر لیں جیسے میں کہتا ہوں بس لگے رہے کام کریں پھر دیکھے کیا ہوتا ہے تو ابھی یہ لاسٹ نائٹ میں ان کا کوئی ساٹھ یا ستر ڈالر کارڈر جو ہے وہ کمپلیڈ ہو گیا شروع ہو گیا دو مہینے لگاتا ہے کہ انہوں نے کام کی ہے تو کامیاب ہو گئی تو کنسیسٹنسی بہت میٹر کرتی اور آمر بھائی کے اگر بات ہے جیسے وہ کہنا ہے جیلسی آپ کسی کو اپنی انسپائریشن بنا لیں کہ یہ بندہ جو ہے اتنا کمار ہے تو میں کیوں نہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا کمپیٹر آپ کا دشمنی ہوتا ہے آپ اس نے اپنا لیڈر سمجھے آپ کہیں یہاں میں نے اس کی جگہ کو کراس کرنا ہے لیکن زیدہ لگانی میں نے صرف کام واقعی بندہ اچھا ہے سلیے بات کرتے ہیں فریرہ سے فریرہ نے ایک مزور تھے ایک فیکری نے اور وہاں پہ کپڑے اور رانج شہ سارا کالا کرتے تھے رضانہ اور اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیا ان کی سمدرش کر دی اور انہوں نے آج کل ماشاءاللہ پیس ایک وہاں کے دو مکان کمائے تو فریرہ انہوں نے اپنے ادھگید محلے میں کئی لوگوں کو سکھایا بھی ہے اس لئے انہوں نے فیس کیا ہے کہ وہ کون سمسائل جو ادھگی کے لوگوں کو آتے ہیں فریرہ بتائیے کہ آپ کے جو ادھگی لوگ ہیں یہ ان کو مسئلے کون پر سے آتے ہیں سر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صبر نہیں کرتے صبر کے ساتھ کام نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یقین کے ساتھ نہیں کام کرتے مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا پس یہی تحسین بھائی کی بات کہ یہ کام سٹارٹ کرتے ہیں پس لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے پیسے آجائے لوگ پیسہ آجاتے ہیں وہ یہ کام نہیں دیکھتے کہ کام کیا ہے کام کی خوبی کو نہیں دیکھتے اندر جا کے نہیں دیکھتے یہ دیکھتے ہیں کہ بس پیسہ کسی طریقے سے ہے صبر کے ساتھ کام نہیں کرتے اور کسی چیز کو نہ سرچ نہیں کرتے سب سے بڑی یہ چیز ہے لوگ گلتی کرتے ہیں کہ کسی چیز کو سرچ نہیں کرتے صدام صاحب صدام صاحب کیا فرق تھا کہ باقی لوگ کام نہیں کر پاتے صدام صاحب نے فری کورس کیا اور مستری تھے وہ راضیر کرتے تھے انہوں نے کون سا مائنسیٹ تھا سب سے پہلے جس سٹوڈنٹ کو میں کام سگھاتا ہونا اسے کہتا ہوں کہ صبر کے ساتھ کرنا اور سیکھ نا ہے صدام صاحب کو مستری صاحب کو میں نے یہی بات بولی تھی کہ صبر کے ساتھ چھوڑنا نہیں ہے اور میرا بھی ٹائم نہیں ویسٹ کرنا اور یہ ماشاءاللہ نے تین چار منھ لگاتار کام کیا چھوٹے چھوٹے آرڈرز کمپلیٹ کیے اور انہی آرڈرز سے انہوں نے لیپٹاپ بھی بائی کر لیا ماشاءاللہ جی محمد رمضان آپ بتائیے میں نے جب آپ کی فرس سٹوری دیکھی تھی چینل اردو پینٹ پہ تین چوزوں کو نوٹ کیا اگر ارادے مصمم ہوں نیت صاف اور خواب بڑے تو منزل مل جاتی ہے سادے محترم میں اسی سپنے کو لیا اور ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتا تھا مجھے دیکھتے تھے موبیل میرے سینئر تھے وہ میرے بوس کو غصہ دلاتے تھے یار یہ دیکھتے رہتے ہیں تو اس کو نکالو پر کام سے ضرور ہے تو چونکہ میں کام کر رہا تو یقین کہ مجھ اچھی تعلیم میرے بوس تینا وہ کہتے تھے رمضان پڑا لکھا جاہل ہے میں نے کہا سر میرا جو جو منزل مل گئی ہے تو ہر وقت میں آپ کی دیکھتا رہتا تھا پھر ایسا ہوا کہ سادم مہترم جو پڑتا تھا کمپنی میں آپ پتا رولز ہوتے ہیں جی تر وہ جانا پڑتا مجموری تھی میری مجھے بابو سر ادھر تو میں نے کہا کہ شاید آپ کچھ ٹائم کے لئے جائیں گے باپس آ جائیں گے تو سادم مہترم جب میں وہاں گیا تو یقین کریں آپ کو پتا ہے نام آم سر بلکل نہیں ہوتی کوئی نیٹوار کام نہیں کرتا تو یقین کہ جو سادم مہترم بلکل بلکل وہ تو گیا میری منزل گئی جس کو میں چاہتا تھا تو اللہ کرنا ایسا جہاں میں لوگوں سے پوچھا کہ یار خدا کیلئے مجھے یہ بتاؤ کوئی نیٹوار چلتا انہوں آپ نہیں چلتا ادھر وائی فائی کے کارڈ ملتے ہیں اور وہ کافی کارڈ ہیں ملتے ہیں تو جی سر وہ یقین کی جب وہ کار لیا میری جان میں جان آئی میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھا اور ہمار مقت میں وہ دیکھتا رہتا تھا دوسرے لوگ دیکھتے تھے بھولتے یار یہ بھولتے 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 جو تو اس کو ملی نہیں ہے اور بھولتے چانس 99% ہو گئے تو بس ہر لگا رہا آپ کی ویڈیوز کو دیکھتا رہا پھر میں وہ جانے چیز زندگی ہے اس میں اچھے برے لوگ ہر طرح سے واسطہ پڑنا آئے تو میں پھر بھی لگا رہا یقین کیجئے میں ایک بندے کو دی مجھے کام یاب کرو تو لوگ نے کہا ایسے وقت اپنا ضائع کر رہے پیسہ بھی برباد کر رہے میں میں بنا ہی لیے ہوں میں کچھ کرنا ہے یقین کیجئے سر میں ادھر سے واپس آگیا تو میں نے پھر کوئی کام شروع کر لیا ایک میں بیٹھے بیٹھے میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پار رہا تھا میں رونے لگا میں نے کہا اللہ جو میں چاہتا ہوں میری حاجت بھی جائز خزانے میں کوئی تھوڑ بھی نہیں ہے مانگنے میں ہمارے خوتائی ہے اگر میں خوتائی کر رہا ہوں تو بے نیاز ہے بخشنے والے بخش دے اور میری میرے پاس یقین کہ چلو میرے در سے یہ نہیں پورا کار پہ رہا میں پاس جاتا ہوں میں وہاں سے سیکھتا ہوں مجھے یہاں سمجھ نہیں آ رہے بھائی مجھے وہاں بیجنے کے لئے وہ کہتے تھے تمہیں زیار کے لئے دوائی تو دیں گے جان چھوٹ جائے لیکن مزید پیسہ نہیں لگا سکتے تو بس اللہ بھاگ کی برگہ میں رہا تو یقین کیجئے اللہ کے سامنے بندہ رہنا وہ ضرور مدد کرتا اللہ نے ایسی مدد کی میرے دوست بھی تھے ماشاءاللہ بھاس میرے دوست نے کہا بھائی تم یہ دیتے تو میں پیسے دیتا ہوں ان کو بھیجئے اس وقت میرے باپ کو یقین آیا انہوں نے کہا کہ اچھا آپ زمین بھیج بھیج سکھ کہ پھر ساجی مزرم آگ کے پاس آگیا یہاں 6-8 منت لگا رہا یعنی کوئی سکسس ریک نہیں میں کھا میں سیکھنے سیکھنے میں یہی کرنے کچھ اور نیا کرنے ہی نہیں تو یہ کنڈیشن تیو یقین کہ میں 3-4 در بھوکھا رہتا تھا بھائی ایک تھے ان سے میں ملا ہوں تو بس وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے فرشتے کی مالی دنوں نے ہیلپ کے لیے بھجے کھانے کے لیے بلکہ کھانا ہمارے بڑی وائل ہے اس پہ یہ ہمارے لٹھے نے لکھا تھا کہ یہ دیکھیں معاشرہ اس لٹھے ساتھ ساتھ بھی دیکھیں اور وہ ویڈیو کافی وائل ہو ہی ہے تو ایک تو بات ہے کہ اللہ کے عقل پر جقین کرنا اور دوسری بات میند کر اللہ کی رحمت پر جقین رہ سب نے بتایا کہ صبر کی کمی سب لوگ کے رسطے میں آتی ہے یہ امزان کی سٹوئی میں دیکھیں کتنی تکلیف کاٹی سبر کیا تھا تو کام چلا اور باقی سب کے خیال میں یہ ہے موشری لوگ جب کام چلنے والا ہوتا تقریباً تب ادار چھوڑتے چاہیے اس پہ جلدی چھوڑے کم چھ امار ٹرائ کریں باقی اکسل کی لوگ ایک دو ماہ کے آرڈر لے لے اگر لیٹ ہو بھی جائیں تب بھی کچھ چلتا رہے گا ایک رون کرتے سوالات کا تاکہ جو جم پیغامات آپ دینا چاہیے آرڈنس کے لیے کہ وہ کیا کریں تو پیغام اپنی مرضی سے بتائیے گا جی بی کورس کے اندر سکسسفل بننے کیا کرنے کی فرانس پہلے بات تو کنسسٹینسی ہوگی ایک چیز پہلے پہلے چلی اگر ایک سر کلاس میں آتے تو ان کے ذہن میں ہوتا کہ کورس ہمیں پیسے دے پہلے تو ہمیں یہ چیز نگا دیں چلی فری کورس ہے پییڑ کورس نہیں دیں آپ کی محنت پیسے دیں پہلے پہلے تین چیزیں ملتی پہلے کامیاب ہوتا ایک اس کی محنت ہے کتنا اچھا چکار ہے نمبر ٹو اس کی اپنی محنت ہے اور نمبر اس کی لکی ہوتی پہلے دو چیزیں پہلے ہوتی پہلے دو چیزیں ہوں گی اس کے بعد چیز کام کرے اس میں محنت کریں اس میں چیز یہ ہے کہ محنت کریں تھوڑا سا پیشن دکھائیں وہی بات چھ ماہ جس آپ نے کہا کم ایک چیز کو دیں ایک سکل کو دیں اس کے بعد پہ چھوڑ کامیاب کرنا کئی لوگ ایسے ہیں سال سال بھی لگے رہتے دو سال لگے رہتے پھر کامیاب ہوتے لیکن ایوریج جو ایوریج ڈیوریشن کہہ سکتے ہیں کہ سکس منز ہے کہ اگر چھ ماہ تک اچھے طریقے سے کام کرتے تو آپ کامیاب کر دی جی امر آپ پہلے پہلے نمبر پہلے اگر تو گیس پوسٹنگ کا کام کرنا تو لیسٹ اپنی بنانی ہے میز کہ اگر آپ کو آرڈر نہیں پہ رہے نا تو آپ نے کام نہیں چھوڑنا ہے ویڈر سائٹ سے ڈیل کرتے جانا اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنی سائٹ سے پھر آپ سے کونٹیک کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے بنانی زیادہ زیادہ اپنی سوشل نیٹ ورک کو وسی کرنا اور جتنی لیسٹ آپ شیئر کرتے جائیں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس چانس ہوں گے آرڈر لینے آرڈر لینے جی تیسیم آپ کیا رہے جاتے کیا دیں جاتے سب سے پہلے دیکھنے والے کو بزارش کروں گا کہ اپنے پیرنٹس کو دکھائیں کہ پیرنٹس تھوڑی سی بچوں کے ساتھ سپورڈ کریں ہم کنسیس سنسی پہ رہے لیکن پیچھے کہیں نہ کہیں اس وجہ سے بھی چھوڑ جاتے کہ پیرنٹس جو تھپکی ہے بیٹا تم کر لے ہو گے تو بندہ نکھٹو بھی ہے تو کر لے گا اس کے بعد دوسرا جو ہے میرے پاس مطفق ہیں کہ تقریبا چھ مات کا پلان رکھیں کنسیس رہے اور انشاءاللہ کام چل گے سر میری یہی ہے کہ صبر کے ساتھ کام کریں مائنڈ سیٹ اور چیزوں کو تلاش کرنا لوگ یہ سرچ نہیں کرتے بس یہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ فلان سائٹ اتنے کی ہے افلان اتنے کی ہے یہ دیکھتے یہ ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی بس صبر کے ساتھ سائٹ سے ڈیل لے کی آرڈر پکڑتے ہیں بہت بڑے لوگ کرتے ہیں کام بس یہ دیکھتے ہیں سو ڈالر دو سو ڈالر تین سو ڈالر اور جو لوگ فری کورس کرتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ وہ واش کریں اور چوتھی مرتبہ ایک ویڈیو دیکھیں پریکٹیکل کریں پھر دوسری ویڈیو دیکھیں پریکٹیکل کریں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ایسا نہ کہیں ایسا میں نے مانے دیں لیکن آپ بار بار سو دیکھیں تسلی سے اور یہ واقعی ٹھیک بات آ آرام سے صبر کے ساتھ کریں یہ مشکل نہیں ہے بہت آسان کام ہے لیکن صبر کے ساتھ کم از کم جو آپ نے بولا کہ چھے مند اس کو ضرور دیں چاہاہے تھوڑا تھوڑا خیال ہے خواب بڑے کرنے پہ آپ کی خطر تو خواب بڑے سوچیں کیا خور پڑتا ہے آپ بڑے خواب سوچیں پرشو کریں ادار نسیب کریں جہاں تک پہنچیں دیکھے 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 کم از کم وہ کام تو کریں جہاں پہ خرچہ نہیں آتا کوئی روکھ بڑی بڑی سوچ ہو سوچ پرگرم خطب ہونے سے پہلے چونکہ ہمارے سینئر دوست یہاں بیٹھے ہو ہیں تو سٹارٹرز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کس پلیٹفارم سے سٹارٹ کریں اتنے سارے پلیٹفارم ہیں لنکڈین بھی ہے فیس بک بھی ہے فائیور بھی ہے آپ چاہتا ہوں کہ ہر پرسن سے اپنی رائے لی جائے کون سے تین ٹاپ پلیٹفارم ہیں سٹارٹرز کے لیے جہاں سے جلدی نہیں کہا سکتے ہیں تو میرے تحسین سے شروع کر لیتے ہیں سر اب جیسے آپ نے یہ بات کی کہ پہلے اپنا پلان بنائیں اور نوٹ کریں میرے پاس الحمدلل جیسے میں نے گوگل پہ بہت زیادہ کام کی تو میرے لیے میں گوگل پر کروں گا گوگل آپ اس پہ کام کریں لیکن میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا ٹائم سب پہ دینا چاہیے سارے جتنے پلیٹفارم ہیں جیسے ہوتا نا کہ چھوڑ دینے سے پودے بھی سوک جاتے تو پودوں کو ڈیلی تھوڑا تھوڑا پانی دیں جہاں آپ کا انٹرس زیادہ بنتا ہے اس پلیٹفارم کو پکڑ دیں میں گوگل بھی پریفر کروں گا کیونکہ میں گوگل پہ کام یاب ہوں میرا ایک منجر اسد ہے وہ ایڈسے پہ اپیٹر ہونے والا ایڈسے سب سے پہلے سوشل میڈیا فیس بک ایسی چیز جہاں پہ کافی زیادہ ریسیلرز آتے ہیں ریسیلرز ایسے ہیں پروفیشنل جو پلیٹفارم سے آڈر لے گی آتے بڑے بڑے اس کے بعد لنکڈین میں بہت بڑے اچھے اچھے کلائنٹ جن کی ذاتی کمپنیز بھی ہیں اس کے بعد ایڈ سے آئی کوپی فائی آئی کوپی فائی آئی فائی بھر ہے لیکن سرچ جو ہے وہ ہر جگہ پہ چاہیے گوگل پہ بھی پہلے فیس بک اور دوسری رائے چاہیے آپ کو لنکڈین پہ فیس بک ایسی چیز ہے یہ آپ کو سکھائے گی یہ آپ کو نیٹ ورکنگ کرنا سکھائے نیٹ ورکنگ اور آپ کو گلتیاں آپ گلتیاں کر کر سیکھیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسے آرڈر لیتے ہیں کیسے دیتے ہیں کیسے سکیم سے بچتے ہیں تو فیس بک اور سوشل میڈیا لگا لیں لنکڈین ہو گیا فیس بک یہ چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں اور آرڈر بھی یہاں پہ ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف سکیم ہی ہے کافی آرڈر ملتے ہیں کافی رسیلرز ہیں یہاں پہ ڈریکٹ کلائنٹس نہیں آتے یہاں پہ رسیلرز ہیں اس کے بعد فائیور ہے اور میرے پاس تقریبا میں نے پچھے سرچ کیا تھا میرے پاس دو سو پلس پلیٹ فارمز ہیں جہاں بھی گیس پوسٹنگ کا کام ہوتا ہے لیکن سرچ جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے کسی نہ کسی کو پلیٹ فارم سوڑ در آپ کے رائے میں تین جو پلیٹ فارم ہیں وہ ہے فیس بک لنکڈن اور ساتھ ایڈ سی بیار جو جو جی 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 رمضان آپ بھی کیا میرے نظر میں جیسے انہیں تین کے فیس بک بیس پلیٹ آپ کا پہلے سورس فیس بک ہے جی جی ساتھ مہترم اس کے بعد ساتھ مہترم میں سکائپ بھی یوز کرتا ہوں ساتھ میرے ٹیلی گرام بھی یعنی کہ گوروں کے نمبر میں کبھی رینڈم لی فائنڈ کرتا ہوں ان کو سکائپ پہ دیکھتا ہوں ان کو میسج کرتا ہوں تو ریپلے بھی کرتے یہ کہ ساتھ مہترم ان کو میں مثال کی طور پر جاتا ہوں گوگل میپ اپن کرتا گئے سار لوکیشن ڈالتا ہوں یونیتید سٹیٹ کے کوئی بھی ریالی وہ ڈالتا سار جی پھر اس لوکیشن کو چینج کر کے وہ ہی پہ ایسی ایجنسی لکھ دیتا ہوں ان کو ڈھونکے لوکل ایجنسی وہاں پہ اس علاقے کی دھونکے ان کو ایسے کرتے جی جی سار مہترم میں وہ لگاتا ہوں پھر میں ڈیفرنٹ جو کی ورڈ ہیں ان کی اوپر کرتا ہوں جی جی سار میرے جیسے آپ نے بتایا تھا نا کہ تو یہ ہی فالو کرتا ہوں سار آپ کو ہی اور اس طرح میرے چھاگرد ہیں ماشاء اللہ جی امار ٹاپ ٹھری ایسی پلیٹفارم جہاں سے بندے جلدی آرڈر لے سکے آپ کی خالب میں پہنچ ہیں جو پلیٹفارم ہیں آپ نے ڈیلی کے دس یا پندرہ ویب سائٹ تمام پلیٹفارم پر لگا دینا اور اس کے پاس جتنے یہ فیس بک ویٹ سارے کام نا مکس کر ٹائم کو مینج گا پہلے ٹائم پہ نئی ویب سائٹ ایڈ کریں پلیٹفارم پہ ای 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 ٹائم پہ نکال لیے اور ساتھ کچھ مینڈرز کوریز کریں تاکہ آپ کی لیس بھی نہیں بیلد ہوتے ایک مقصد چیک کروں کہ چار کیونکہ فائیور پہ ابھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسیز پہ کام نہیں کرنا پڑے آپ ایک ہفتہ لگا کہ ایک اچھی گگ بنائیں پر آپ اپٹیمائز کر کے وہ ایک ایسیٹ بن جائے اور پھر کیا ہوگا کہ آپ ساری لائف اس کے اوپر آرڈرز آتے رہیں آئی ایسی خود ہی آپ کا کاؤنٹ درو کرتا رہے بس آپ نے آن لائل رہنا ہے اس کو دیکھتے رہنا ساتھ ساتھ جب یہ کام ہو جائے گا پھر یہ ٹینشن آپ کے سائیٹ ہوگی ہے میرا کام ہوگیا میں نے کھلے دل سے ایکٹیو ہونا ہے سوشل میڈیا کے اندر فیس بک بھی ہے اس کے اندر لنگ ڈین بھی اور لازم ہی ایڈسی آئی کوپی فائی وہاں پہ لازمی کام کریں اگر آپ کے پاس سستی سائٹ ہیں سستی ڈیلز ہیں تو اگر ہمارے جی بی میں پیسے اکمانے ہوتے تو میں ایک کام کرتا میں یونیک قسم کی اپ سائٹ جھونتا ان کو آؤٹریچ کرتا بارگیننگ کر کے ان کے سستے ریٹس نکالتا یا کوشش کرتا کہ اور جگہوں سے ان کے سستے ریٹس نکالنے یہ جب ایک بار میری ذاتی آؤٹریچ لمبی چوڑی ہو کام کرتے ہیں ان سے دوستی کرتا میری لسٹ اتنی بڑی ہوتی تو باقی لوگ میرے ریسیلر بن جاتے جس میں سب سے بڑی پوروٹی لی ہے آپ اپنی لمبی لسٹ خود سے بنائیں اچھے ریٹس پر بارگین کریں اچھے ٹیمز بارگین باقی لوگ ریسیلر بنائیں انشاءاللہ اس کام کو جاری رکھی ہے اور روزانہ جیسے فرانس نے کہا آپ 8 گھنٹے تیں میرا خیال ہے کم مجھ کم گھنٹے لیکن دماغ کو فری ٹائم جب آپ فری ہو جب آپ کے دماغ کسی اور کام سے کھایا جا چک ہے اس سے بچا وہ ٹائم دینا والے کام لیے فری کر کے دماغ کو 4 آور اگر 8 آور دیں گے بہت گوڑ ہے ٹائی کی جی انشاءاللہ اللہ بیتر کرے گا اللہ آپ